دوستوں کہا جاتا ہے کہ اگر ایک در بند ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی دوسرا دروازہ کھول دیتا ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نظریں بند دروازے پر لگی رہتی ہیں اور دوسرے کھلنے والے دروازے کی طرف دیکھتے ہی نہیں انسان کو کسی چیز کے چھن جانے سے غمزدہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر کچھ واپس لیتا ہے تو اس سے بہتر عطا بھی کرتا ہے روزانہ کئی ساری مثالیں انسان کی نظروں سے گزرتی ہیں لیکن یہ انسان ہے کہ سمجھ نہیں باتا ایک در بند ہوتا ہے تو ہم پرشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا سب کیسے کریں گے کیونکہ ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہوتا اگر اس ذات پر یقین ہو تو ہم کبھی کسی بات کے لیے پرشان ہی نہ ہوں کیونکہ وہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو ساتھ دوسرا پہلے سے بہتر دروازہ کھول دیتا ہے اور ایسی ایسی جگہوں سے مدد کرتا ہے کہ ہماری سوچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی ایک ہرنی کے بچہ جس کی ماں اسے پیدا کرتی ہی مار جاتی ہے اب اس بچے کا زندہ رہنا ناممکن سا ہوتا ہے کیونکہ اس کو دودھ کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور اس کو دودھ پلانے والی اس کی ماں تو مار چکی ہوتی ہے تو دیکھئے رب کریم اس کے رزق کا کیسے بندوست کرتا ہے وہاں قریب سے روزانہ گزرنے والی ایک چرواہے کی بکری کو حکم ہوتا ہے کہ تم اس ہرنی کے بچے کو دودھ پلاؤ تو دیکھئے ناظرین کتنا خوبصورت منظر ہے یہ چرواہہ روزانہ بکری رے کر ادھر سے گزرتا ہے تو جب اس جگہ پر آتا ہے تو ہرنی کا بچہ دور سے دیکھ کر باغ کر آتا ہے ریورڈ میں داخل ہو کر سیدھا اس بکری کے پاس جاتا ہے جس کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ تم نے اس ہرنی کے بچے کو دودھ پلانا ہے دیکھئے ناظرین یہ ہرنی کے بچے روزانہ بکری کا دودھ پی کر پروش پار رہا ہے اے انسان تو رزق کے لیے اتنا کیوں پرشان ہوتا ہے رزق انسان کا ایسے پیچھا کرتا ہے جیسے موت اس کا پیچھا کرتی ہے بس تمہارا کام اپنے رب پر یقین کر کے امانداری سے محنت کرنا ہے دیکھ لینا آپ کا رب آپ کو کبھی موجود نہیں کرے گا دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمیٹ میں ضرور بتائیے گا